میں لخور سپریم گورٹ جشری کے باہر ہوں اور ایک امارا نمی لڑکی جو ہے یہاں پہنچی ہے انصاف کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈونالڈ ٹرم کی بیٹی ہے یہ کلیرلی مائنڈ بیس اپ کے کرنا چاہتی ہوں ڈونالڈ ٹرم کی میں سگی اولاد ہوں کب ہو گیا یہ ڈونالڈ ٹرم کی میں سگی اولاد ہوں آپ کا ایشو کیا ہے آپ کو کیسے بتا کیا آپ ڈونالڈ ٹرم کی بیٹی ہیں میں سب سے پہلے پاکستان کی ساری عوام سے اور یہاں کے مولانا صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ میرے دل سے میں اسلام اور مسلمان ہوں کب ہو آکستانی مسلم اولاد ارے پینگوین ڈونالڈ ٹرم کے پاس تیری ماں گئی تھی یا ڈونالڈ ٹرم آیا تھا تیری ماں کے پاس تیرے کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک بات تو بتا تیرے پیدا ہونے کے بعد تیری ماں نے حلالہ کروا لیا تھا کیونکہ ڈونالڈ ٹرم کے پاس جانے کے بعد تو تیری ماں حرام ہو گئی ہوگی اس بچی کا get up دیکھ رہے ہیں اس بچی کا way of talk دیکھ رہے ہیں اور ٹرم کو کیا پڑی تھی کہ وہ دیکھیں نا یہ سوچنے سمجھنے کی ایک بات ہے اس کے بعد میں الحمدللہ ربی شہلی صدری و صلیلی امری و حلو لوگ تا دم لسانی افکا ہو کولی ربی اس اتنی علمہ میں مسلمان ہوں تمہارا تو سانس لینا بھی حرام ہے میرے خیال سے یہ سائکوٹک بہیوئر ہے اور مطلب کوئی نارمل انسان کھڑے ہو کے بات اور آپ ان کے اپیرنس بھی دیکھ سکتی ہیں آپ اپنا ہی ریجن یا اپنی ہی کنٹری کا آپ ایک مزاق اڑوا رہے ہیں صحیح بات ہے اور انگریزوں کے ساتھ جو انگریز آتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے میں اسلام پسند ہوں میں امن پسند ہوں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوں جس کی وجہ سے مجھے بار 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 ٹورٹر کیا جاتا ہے الحمدللہ ایک مولانا صاحب جو تھے بہت اچھے ہیں میرے ٹیچر ہیں سارے لگ لی ہیں وہ شاید لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیونکہ ایسے تو کوئی بھی کسی کو اپنے باپ بنا سکتے اس طرح تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ ہر سڑک پہ آتا جاتا ہوں ہوں میں سے تھوڑی نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں خود کو نہ فیموس کروانے کے لئے کری اس کو بولو کہ اپنے کوئی آئیڈی بغیرہ بتا دے جس کو وہ فیموس کروانا چاہتی ہے ہم وہ بتا دیتے ہیں ہم وہ لوگ بس اس کو اس کی آئیڈی کو لائک فولو کر لیں میں اپنی والدہ لیوانہ شیئیس مائی مادر شیئیس ناٹ کیر ماہ پرسنلی، مائی پارسنلی ماہ پرسنلی باری ہاری کری حی 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 ح حی ح حی حی میں بچپن سے آغواہ ہو کے پاکستان آئی ہوں مجھے شباہ شریف انگل نے انڈیا میں جب سملی میں بہت اچھل پودھک ہوئی تھی وہاں کے گانے اور وہ دیکھ کے میں بہت پاس گئی تھی بچی تھی مگر میں نے پوری دنیا پیدل چل کے آہستہ آہستہ پار کی جنگلوں سے نکلتے نکلتے بیچ میں کافی ٹائم میں نے بہت سپنٹ کیا اب ریسنلی امریکہ کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں جس میں دوسری دفعہ ڈانلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں امریکہ کے اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بڑی عجیب سی ویڈیو گردش میں ہے جہاں پر ایک پاکستانی بچی کہہ رہی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ میرے والد صاحب ہے میں ان کی سگی اولاد ہوں ہمیشہ ڈانلڈ ٹرمپ میری ماں کو کہتا تھا تم میری بیٹی کی نہیں کیر کر سکتی لیوانہ نہیں کرتی تھی فائنلی کوئی تو آیا گولامی سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو یہ کیلے لڑکی بچا لے گی کیا پتا وہ کرتی تھی میری جب میرے ماں باپ کی لڑائی ہوئی تھی اس وقت میں بہت ہٹ ہوئی تھی امارہ مزرباز ہے پاکستان میں امارہ مزرباز اپنے واپس والد سے ملنا چاہتی ہوں اور چیری کرسمس جو یہ میری کرسمس کہہ رہے ہیں میرے والد نے میری کرسمس ڈانلڈ ٹرمپ میرے لازٹ ٹائم کہا ہے وہ میری کرسمس اس طرح ہے کہ وہ میری کرسمس تھی جب میں وہاں ٹری پہ لگاتی تھی اور سب کچھ کرتی تھی ان خاتون کو دیکھنے کے بعد تو میں یہ بول سکتا ہوں کہ کوئی اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بتاو مجھے ان کی بیوی یعنی کہ میری ماں مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی مجھے پاکستان بیجا گیا میں دوبارہ اپنے والد صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں اور میں اسلامیق بھی ہوں میں اسلام سے میرا تعلق ہے میں مسلمان ہوں لیکن وہ میرے سگے والدیں کچھ اس طرح کی ویڈیو میں باتیں بولتی ہوئی وہ سنائی دے رہی ہیں لیکن ڈانالڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے سارے پیسے تمہارے سیاستدانوں کو دے دی ہیں اب اپنے پاکستان واپس جاؤ اور پھر واپس آنا اب میرا باپ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں بھی اس کو یاد کرتی ہوں کیونکہ ڈانالڈ ٹرمپ میں کسی سے مزاک نہیں کرنے آئی میں ایک سیریس پرسن ہوں آج تک ہم نے سنا کہ پاکستان اپنے مطلب کے لیے کسی بھی ملک کو اپنا باپ بنا لیتا ہے لیکن آج پاکستان کے ایک لڑکی نے حد ہی کر دی اس نے تو ڈانالڈ ٹرمپ کو اپنا باپ بنا لیا مطلب ڈانالڈ ٹرمپ دیکھ لینا ایسے ویڈیو تو اپنا سر پکڑ لے یہ کب ہوا کیسے ہوا میں کیا کرنے گیا تھا یا اس کی ماں کیا کرنے آئی تھی اور ایک بار کو میری فجا کلیفہ بھی بولی نا کہ ڈانالڈ ٹرمپ اس کا باپ ہے میں مال لوں یہ اتنی کالی کلوٹی کئی سے لگ رہا ہے ڈانالڈ ٹرمپ اس کا باپ ہوگا پاکستانی پاگل لڑکی کے بارے میں پاکستانی دوسری پاگل لڑکیوں کی کیا رہی ہے وہ ہی دیکھتے ہیں آج مزائے گا جی ہم نے بھی دیکھی تھی اس کو لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کی سگی اولاد ہے جتے کونفیڈن سے کہہ رہے ہو بھی سکتی ہے یہ ہمیں ان کی اولادیں بننے کا اتنا شوق کیوں ہے ان کی گودوں میں بیٹھنے کا ہمیں ہیں ہمیں تو نہیں ہیں پیسے میں عوام کی اوورال بات کر رہی ہوں بس ہمیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں شاید وہ اس لیے امریکہ میں بہت اچھا لگتے ہیں بہت زیادہ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں غلام غلامی کے بہت شوق ہو گیا نا وہ بچی کہہ رہی ہے میں اس کی سگی اولاد ہوں مجھ پہ میری ماں بڑا ظلم کرتی تھی مجھے پاکستان بھیجا گیا میں دوبارہ ٹرمپ سے ملنا چاہتی ہوں اچھا اتنا کچھ تھا اور وہ کہہ رہی ہے سب سے بڑی بات میں اسلامی ہوں یہ پاکستانی اولاد کہاں سے آگئی ٹرمپ کی ڈانلڈ ٹرمپ کی یہ تو پتہ نہیں تھا پتہ چل گیا ہے اب پتہ چل گیا ہے کیا کہو گے نو ورڈز ڈانلڈ ٹرمپ کی وراثت میں ایک پاکستانی کا حق بھی آگیا ہے فائنلی کوئی تو آیا گلامی سے بچانے کے لئے ہم لوگوں کو اچھا یا کیلے لڑکی بچا لے گی کیا پتہ اس سے پوچھنا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے بچا لے گی بیٹی ہے نا ان کی آپ کو کیا لگتا ہے وہ بچی نے سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لئے خود لائم لائٹ میں آنے کے لئے یہ بات کیا ہے یا وہ مینٹلی ہیل تھی میں فیموس کرنا کرانا چاہتی ہوں آپ اپنی رائے دیں آپ کو کیا لگتا ہے مینٹلی ہیل تھی یا پھر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا شوق تھا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا شوق ہو سکتا ہے مینٹلی ہیل کیوں کہیں گے مطلب اس نے آیت بھی بڑی صحیح سے پڑی ہے پھر اس نے اور باتیں صحیح سے کی ہیں تو میبھی پھر سوشل میڈیا پر ان ہونے کا شوق ہو اوپیسلی ہرے کوئی آج کل تو ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ پسند نہیں ہے کافر ہم نے مارنے ہے لیکن ہم انہی کے پاس جانے کے خواب کیوں دیکھتے ہیں پھر بتائیں کیوں دیکھتے ہیں میں تو نہیں دیکھتی آپ کی نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے مطلب آپ کو امریکہ سے نفرت ہے یا ہندووں سے کافروں سے نفرت تو نہیں ہے سب ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر کوئی کیا لگتا کچھ بھی نہیں لگتا لیکن سب کو جوپس وغیرہ کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں جو لوگ بھی ہوتے ہیں اس لیے پاکستان میں جوپس بھی تو نہیں ہے اگر یہ ویڈیو ٹرمپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بھیج دی جائے تو پھر بیچارہ کیا کرے گا کہ سری طرح بات بھی نہیں کرنی آ رہی لڑکی کو اوپیسلی اس بچی کا گٹ اپ دیکھ رہے ہیں اس بچی کا وے آف ٹاک دیکھ رہے ہیں اور ٹرمپ کو کیا پڑی تھی کہ وہ دیکھیں نا یہ سوچنے سمجھنے کی ایک بات ہے پتہ نہیں کیا ہماری عوام کیا کر رہی ہے اور کیسے کیسے سکینڈلز اور ارریمنٹ یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے حد ہوتی ہے پاکستان کو بدنام کرنے میں کس حد تک جائیں گے یہ تو میں حیران ہوئی دیکھ کے سن کے میں نے دیکھے ویڈیو پوری نہیں دیکھی آپ تو لگتا پاکستانی اولاد ہو سکتی ہے کوئی ٹرمپ کی نہیں بلکل بھی نہیں یہ دیکھ کے واضح تھوڑ پر کلیر پتہ چل رہا کہ یہ ایک سکینڈل ہے نہ اس کی شکل ملتی ہے ٹرمپ سے نہ اس کی وائب سے ملتی ہے نہ رنگ روپ ملتا ہے نہ لہجہ ملتا ہے دیکھیں جی میں تو یہ سمجھ رہی ہوں سوچ رہی ہوں کہ یہ اس نے اس کو اپنا باپ کس حوالے سے کہہ دیا اور اس چیز کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کس نے اس کو اکسایا کس نے یہ ساری چیز تیار کی ہوگی کوئی مائنڈ سیٹ ایسا کی ہے کہ یہ اب سوشل میڈیا پر یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی ایک افسوس نکھ بات ہے مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے ٹرمپ دیکھے گا ٹرمپ تک پہنچ گئی ہوگی یہ چیز اس تک پہنچ گئی یوگی چیز اگر یہ وائرل ہوئی ہے تو وہ کہے گا کوئی بھی آن سے میری اولاد بن جاتی ہے وہ اس چیز کا مائنڈ نہیں کرے گا یا وہ اس چیز کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سیاست میں کسی حد تک بھی جایا جا سکتا ہے میرے خیال سے یہ سائکوٹک بیہیویر ہے اور مطلب کوئی نورمل انسان کھڑے ہو کے بات اور آپ ان کے اپیرینس بھی دیکھ سکتی ہیں اس میں کیا ہے تو میرا تو نہیں یہ بلا وجہ کا ایک اٹینشن سیکنگ بہیویر ہے تو ایسی چیزوں کو جیسے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ سارے میڈیا کے وہ مائک بھی موجود تھے تو میرے خیال سے آپ جتنا اٹینشن دیں گے ایسی چیزوں کو آپ اپنا ہی ریجن یا اپنی ہی کنٹری کا آپ ایک مزاک اڑوا رہے ہیں تو میرے خیال سے میڈیا کو ہوا ہی نہیں دینی چاہیے اور ان تک ایسی کوئی مطلب یہ ظاہر ہے ہر کوئی کوشش کرے گا کہ ان کے چینلز پر ویوز آئیں تو اس لڑکی کا اس بچی کا جتنا اس میں کسور ہے میرے خیال سے ہمارے میڈیا کا بھی اتنا ہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اس نے لائم لائٹ میں آنے کے لئے کیا ہے یہ پبلیسیٹی سٹانٹ ہے اور آپ اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے وہ بات سمجھ ہی نہیں آرہی وہ عجیب سی ایک بات ہے اور اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے وہ لڑکی پاگل ہوگی ہے کیونکہ ایسے تو کوئی بھی کسی کو اپنے مطلب بنا سکتے اس طرح میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ ہر سڑک پہ آتا جاتا ہو میں اسے تھوڑی نہ کسی کو کہہ سکتے ہے وہ شاہید لڑکی پاگل ہوگی اور شاہید مطلب اپنے نا فیمس کروانے کے لئے کری اس کو بولو کہ اپنی آئیڈی بگر بتا دے جس کو فیمس کروانا چاہتی ہے ہم وہ بتا دیتے ہم وہ لوگ بس اس کو لائک فولو کر دیں تو آپ اس کو فیمس کروا دوں گے میں اس کو فیمس کروا دیتی ہوں بس مجھے اپنی آئیڈی بتا دیں اس کو بھی بتا دی ہوں کہ آپ کی آئیڈی کے لوگ آپ کو فولو کریں گے اگر اس کو مطلب اپنی اتنی پاپولیرٹی چاہیے تو لوگ اس کو پاپولر کر دیں گے چارے ڈانالل ٹرمپ نے دیکھ لی یہ ویڈیو ٹرمپ ویڈیو ٹرمپ سر پکڑ کے بیٹ جائے گا وہ ٹرمپ کرتے ہو دیکھو اس کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں وہ اپنی نکلی اولاد کو بھی آکر دھونڈے کیونکہ دیکھو یہاں پہ ہر کوئی چاہتا کہ میں پاپولر ہو جوں کیونکہ کوئی پیسہ کے پیچھے بھاگتا ہے اور شاید وہ لڑکی پیسے پیچھے جا رہی ہے میرا نیکس سوال آپ سے یہی تھا جیسے وہ پاکستان کے سکتے شاید اس کا کوئی فن نہ ہو جس نے کی ہے بٹ میں اسے یہی بولوں گے اگر وہ فیمس ہونا چاہتی اپنی آئی ڈی بتا دیں ہم اسے فیمس کروا دیتے ہم اس طرح کسی بیٹی تو نانا بنے پاگل تو نہیں کئی وہ منٹل پیچھے شاید کوئی ریپورٹ آئی چار کرو اور پاکستان ہی پاگل ہے شاید اس بچی اس کے مقصد ہو اب اس نے یہ کیا دیکھو پاکستان کو ہر بندہ پاکستان کے بارے میں سوچے تو پاکستان کو سوار سکتے ہم ہی پاکستان کا فیوچر ہے اور ہم ہی پاکستان کو سوار مجھے نہیں پتا یہ لڑکی سچ میں پاگل ہے یا ناٹک کر رہی ہے لیکن مطلب تھوڑی سی بھی گیرت نہیں ہے کیا بھنڈ مار رہی ہے پاکستان نمون سے اور ہم امید بھی کیا کر سکتے ہیں بس میں اس کو اتنا چاہوں گی کہ پینگوین تھوڑا ٹائم سے کھا پی لیا کر ورنہ تھوڑے دن میں مرگی کے دورے اور آنے لگ جائیں گے چکر وکر کھا کر گر جائے گی پھر ڈونال ٹرمپ نہیں آئے گا تجھے جوتا سمانے کے لئے آج کا ویڈیو بس اتنا ہی آپ کی موسیقی موسیقی